اگر کوئی آدمی شادی کے بعد بھی شیطانی کاموں سے باز نہ آئے خاص طور پر عورتوں پر بری نظر رکھنا ایسے مردوں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے ایسے شخص کو اللہ سے ڈھر جانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا شادی ہی برائی کا علاج ہے فَإِنَّهُ لَهُوْ وِجَاءٌ اَيْعِلَاجٌ بلکہ فرمایا اگر تم گھر سے باہر نکلو اچانک اگر تمہاری کہیں نظر پڑ گئی ہے فوراں اپنے گھر واپس آجو یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر وہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیز ایک دے دی ہے اور پھر بھی اس کا صبر نہیں تو اس کے لئے دعا کرنی چاہیے اللہ رب رزیت اس کو شیطان سے بچا لیں باقی کیا بچا حدیث کے الفاظ ہیں تین لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عذاب ڈالنا ہے کہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے کون ستین لوگ ملکن کذب بادشاہ یہ جھوٹ بولے وعائلن مستکبر فقیر اکڑ کے چلے وسیب الزانی ایک انسان بھوڑا ہو گیا ہے پھر بھی بد اعمالیوں سے نہیں بچتا بھلا کیوں یہ عذاب اتنا بڑا ہے جوٹ تو وہ بولے جس کو کچھ چاہیے جس کو بادشاہی مل گئی ہے کچھ بچا ہے سبب نہیں رہا اکڑ کے تو وہ چلے جس کے پاس مال ہو یہ ہے بھی فقیر اور پھر بھی اکڑ کے چلتا ہے سبب تو نہیں ہے کوئی کرنے کا جو بڑا ہو گیا ہے جو جوان جوانی کو نہیں سنبھالتے اللہ کے فرامین کی روشنی میں اس کی تربیت نہیں کرتے وہ بیراروی کا شکار ہوتے ہیں یہ بڑا ہونے کے باوجود پھر بھی ایسا کر رہا ہے سبب کوئی نہیں ہے اس کا مطلب ہے ان پر شتان کا تسلوت ہے اس دیئے اتنا بڑا ان کو عذاب ہے اس دیئے اللہ سے دعا کرنی شاہیے اللہ رب العزت اس پہلو سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو بچائے اور میں آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے دوں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک شخص آیا شکایت لے کے آیا کہ میری جو زوجہ محترمہ ہیں وہ ذرا انچی بولتی ہیں تو بتتمیزی کرتی ہیں تو جب آ کے دیکھا تو کچھ آوازیں عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر سے آئیں کہا یہ معاملہ تو ان کے گھر میں بھی ہے انہوں نے مجھے کیا بتانا ہے چل پڑے کہتے ہیں تعالیٰ کدھر آئے تھے کہا جو لینے آیا تھا وہ مل گیا ہے کہ اسنو انہا مربعت اللہ ولدی یہ میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے غسالت اللہ سیابی یہ میرے کپڑے دھوتی ہے طباخت اللہ طعامی کھانا بھگاتی ہے وَيَسْكُنُ قَلْبِ بِهَا عَنِ الْحَرَامِ اور اس عورت کی وجہ سے آج تک عمر کی آنکھ کسی کی طرف نہیں اٹھیں یہ اصل شادی کا فائدہ ہے اس دیئے نیک لوگ یہ دعا کرتے تھے اور یہ بھی آپ کے لئے توفہ ہوگا اور میں اس دعا کے ساتھ توفہ دینا چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے تو یہ دعا کیجئے گا دعا کیا کرتے تھے ویسے تو کسی بھی چکر میں دعا کو خاص کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن اگر آپ ساری دعاوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کرنے یہ کرنے آپ کر سکتے ہیں اور صرف کیا دعا کرتے ہیں اللہم املأ قلبی بحب زوجتی وَعَفْرِ قَلْبِ بِحُبِّ غَيْرِهَا یا اللہم میرے دل کو میری بیوی کی محبت سے بردی اور اس دل کو دنیا کی ہر محبت سے خالی کر دے چھوٹی دعا نہیں ہے اور صرف یہ نہیں اللہم املأ قلبہ بحبی وَعَفْرِ قَلْبَهَا بِحُبِّ غَيْرِ یا اللہ میری بیوی کے دل کو بھی میری محبت سے بردی اور اس کے دل کو باقی دنیا کی محبتوں سے خالی کر دے صرف صالحین جو لوگ تھے جو نیک لوگ تھے ان کے عمال دیکھئے کتنے پولائٹ سوچے تھے ان کی شادی کے وہاں بھی یہ پہلو اللہ رب رزت ہرے کی حفاظت فرمائیں